امام ہے تو آپ نے جان بچا دے عزور کا امدی کافر نہیں ہوگا لے کر بہتر یہ ہی ہے کہ انسان امام کی امام جنرد امامی کا اظہار کرے حضرت امام احمد محمد رضی اللہ تعالیٰ میں آپ کے طور پر یہ فتنہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق تو اس وقت جو رفعہ سکتے انہوں نے کہا جی قرآن کو غیر مخلوق ہے قرآن کو مخلوق ہے جو وقت کے بادشاہ کی رائعہ اس کے مطابع رائعہ کاری لے کر رحمت 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 اللہ تعالیٰ آپ نے سرمایا کہ نہیں قرآن اللہ کے رفعہ ہیں اور اللہ کے طرف سے لازل ہوئے ہیں یہ مخلوق نہیں یہ غیر مخلوق یہاں کا کہ بادشاہ نے امام احمد ہو پکڑا اور کہا کہ وہ دوری لگا جب پہلا دوری لگا آپ نے فرمایا قرآن دوری مخلوق ہے جب دوسر زفر فرمایا اللہ کا کلام سکتے ہیں قرآن دوری مخلوق ہے ایک شکر سے بارتا ہوا آیا ہے کار میں کہتا ہے اشتاجی ہمیں آخر میں یہ مسئلہ بسنایا ہے جب جان کا خطہ ہو تو زمان سے کلمہ کفر کہہ لینا جائے ہیں آپ دیتی لسانے آخر میں نہیں ہیں حضرت امام احمد احمد نے فرمایا فرمایا اس وقت مسئلہ میری جان کا نہیں ہے ذارو کے امان کا مسئلہ ہے میں آپ نہیں جان پچھا دے ذارو کے امان کرانا اس لیے کہ آدمی جورت امانی کا اظہار کرے خدا کے مدد شاملے آنے لیکن اگر کسی مسئلہ پر مجبور ہو جاتا ہے اس کے ذیب قدر امان ہو تو امان رہے گا امان ہی لے گا نہیں ہے یہ نبی علیہ السلام کے امت کا حصہ عدیث میں آتا ہے کوئی بڑھا دنیا سے کرا جائے ایک ادھر اموم الازار جی تمہارے دل بڑے اچھے دل بڑے نیفتے نہیں دل کے ساتھ بات کریں واقع ہے ان کے اندر حکومی ازادی تو آپ پیچھانتا ہے دو بندے جس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا نہیں تھا اور عدیث راہ کے روح سے مسئلہ کے روح سے اللہ اس کے جنب کو ماجب فرما لے اسے ہم کوشش کیا کریں دوسرے کے عہبوں پہ نظر نہ رکھیں دوسرے بھی خوبی پہ نظر رکھیں اور جب بھی کسی سے مسئلہ بھی پوچھیں نیج نیجی سے پوچھیں کبھی اس کے اندر شراط کا اثر نہ ہوگا نہ تباہی ہو جاتی ہے ایمان کی تباہی ہو جاتی ہے لیکن پہلی امتوں کا کیا حصہ کہ پہلی امتوں میں سو بندی کی گواہی یہ ضروری تھی کہ سو بندہ گواہی دے تو تب وہ آدمی جنبی ہو جاتا لیکن دیکھیں اللہ پاک نے سو سے دو بدوے آنکو لیا ہے اللہ کو اپنے نبی کی امت سے کتنا پہ لیا حضور علیہ السلام سے اشار سرمایا ہے فرمایا کہ تمہاری داستان تمہاری داستان تمہاری داستان تمہاری سکر ہوگی ایسے ہے مزدوری سن کی براہ نبی علیہ السلام کے شام سرمایا جب کلو نے اپنا اپنا کام مکمل کر لیا مزدوری کا وقت آیا مزدوری کوئی لگے تو پہلے دو گول پڑے کہ دیکھیں مزدوری کوئی برابر رکھی ہے لیکن ٹیم ہاں میں زیادہ لگا بہن نے کہا میں زیادہ لگا ہے سب سے دوسرا بولا کہ پہلے پیسے سے زیادہ میں اپنا کام لگایا اور جس میں ان کو مزدور بنایا اپنے مزدوری کام میں لگایا وہ کہے گا میں جو نہیں ہوں تمہارے ساتھ ساتھ ہو جی وہ کوئی ہے یا نہیں کہیں گے وہ جب کوئے کہ میں جو تمہیں کاغذ ہوں گا وہ تمہیں دے رہا ہوں کہ ہوتی رہا ہے اس میں کچھ کمی کا نہیں آپ نے فرمایا وہ کہہ نہیں کمی تو کوئی کہتو یہ بات نہ کرو میں جو تم سے کہیں تھی وقت پوری کہا اب میرا دل چاہتے ہیں جس کو چاہوں جہاں جاہاں جاہاں کر دوں سبحان اللہ اس میں تم آرگوئے نہ کرتے ہیں بس وہ آسانت ہو ہی میری مرضی ہے میں مالکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے میری امت پہلی دو مثالیں لوگیوں میں سمجھو گی اور تیسری مثالیں ہماری عمر بڑی تھوڑی ہوگی یہ جو بہت زیادہ ہوگی ہے جو بہت زیادہ ہوگا اللہ تعبی کتنی حضرت ہے اور کتنی شانِ بخشی خدا بندے کو دوسرے کہ پہلے ہمتوں پاس جو مالِ امت یعنی جہاد جو امت محمدیہ میں نہیں ہے جتنے پرکمبر کشید رہے سب نہیں جانتے کہ جو مالِ امت مجھ کیا تھا ان کے لئے حلاب نہیں تھا لیکن حضرت عمرت کے لئے مالِ امت اللہ نے حلا کرتا یہ خصوصی ہے صرف نبی علیہ السلام کی عمرت اور پہلے ہمتوں میں یہ بس یہ تھا اگر کسی کپڑے کو کوئی نجازت راک جاتی ہے گھنی راک جاتی ہے تو وہ اس کار دیا جاتا کپڑے پھر اسے باردگی جا سکتی ہے لیکن آپ ہمیں مقدر پر لاز کریں کہ مالِ نبی علیہ السلام نے پانی کے ساتھ کپڑے کو صاف کرنے کا اطماء کرنے کا طریقہ بدلا دیا یعنی نوالوں کے ماری پہلی آلی کوئی ہے اگر کپڑے کاٹنے پڑے سو جو مرا کیا شورت یعنی بڑا اگلے لٹ بانا تھا کہ کون تھانا کپڑے کارے چھتے پر جاتی ہے اس لیے نماض کو جبھی بانا نہیں بنانا چاہیے نماض ہوشی نہیں کے ساتھ پڑے میرے سر میں درد ہے میری کمر میں درد ہے رات کو ندر نہیں آتی ہے سب کچھ حقیق ہوتا ہے بل نگت پٹھی کرنے کے ضرورت ہے ایس امت اللہ کا خاص کا حصہ پہلی اونٹوں پر اونٹ کا گوش اور اونٹ کا دودھ یہ علاقہ تھا لیکن اللہ نے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت آپ کے لئے حلال کر دیا اور پہلی اونٹوں میں کھر والا جنور یہ حرام تھا لیکن قرمان جو اونٹا نے حضور اونٹ کے لئے یہ حلال کر دیا اور جب نبی علیہ السلام نے مجاہد فرما دی یہ یہ جنمہ تھی ایک انشور کے نابی والا باقیوں کو بھی رہ کر دیا اور پہلی ہوتی ہوئی یہ تھا کہ وہ بھی باقیوں کو بھی رہ کر دیا لیکن مخصوص جگہ ہوگی ہے جس جگہ جا کر وہ بھی باقیوں کو لے قرمان جائے ہیں وہی نماز پر لو اللہ تمہاری نماز قبول فرمائے فرمایا جو علیہ السلام نے مجاہد فرمائے میرے رب نے ساری زمین میرے لئے مجاہد و فات بنا دیا جہاں ظاہر انگل کی نظر نہ آئے آپ نماز پڑھیں وہ نماز ہو جائے اور پھر دیکھیں کہ آپ نے قوم آل کی داستہ سنی قوم سمول کی سنی شعید کی سنی کہ کوئی کوئی دول میں بانے ڈالا کر دی ملاوڑ کیا کر دی کوئی کھانے پہ لی کی ملاوڑ کیا کر دی اور کسی کے مرہو عیب کسی کے مرہو عیب سننے رہتے ہیں لیکن اُن کے عیب زہم ہونے کیسے مالے بانی علیہ السلام سے شریف لائے آپ پر قرآن اترا اور قرآن پاک کے اندر ان کے قصے سے دوریاں بیان ہوئیں ان کے اپنے کے پردے چاپ ہوتے گئے استغفیر ہوتا ہی لازیم کیسا کیسا ہونے پر ہموں کو ستایا آن ہمارے سب انہوں کا عشر ہے لیکن آپ پر اللہ نے کیسی کردہ کوشش فرمائی کہ کیامت تک نہ کوئی دوسرا نبی ہے نہ دوسری کتاب ہے جتنے بھی عہم ہیں ہمیں بتائیں ہمارے خدا کو بتائیں کسی اور عمت پر وہ عہد نہیں کھلیں گے اور اللہ پر آن کسا اس نے ظن رکھے اس خدا نے ہمیں دنیا میں بچا لیا ہے میرا اللہ ہمیں مشکلی بچا لے گا وہ سنتار ہے حدیثِ قرصی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کمان رکھتے ہیں اس کا مجھے پانے گا انہ ظن عابدی بھی اللہ پر سنتار ہے جس خدا نے دنیا میں کسی اور کون برز آپ نے محبوب عمت کے عبود زیادہ بھی فرمایا انشاءاللہ اسے محبوب کا صدقہ اللہ کیا کوئی دن بھی عبود بردہ فرمائے لیکن شیئے بہت دن شیئے رہے اتنے شان باری نبی کے عمت ہم پھر رہے میں قریب جائے تو کیوں جائے جائے اور جب قیامت کا دن ہوگا جب حضور علیہ السلام کی شفاق ہوگا میرے بھائی دردگو فرمائے کہ مندال اللہ شمدہ ہوا ہے تائدہ پیجانت شریف فرما ہے عزور کے عمت سمرے آدے اگر ہماری نیسٹ سمرے آدے سرکار سوچیں کہ ہمارا باپ دیکھیں ماری ماں دیکھیں یا کوئی دوست دیکھیں یا کوئی محبت والا ہمارے نیسٹ دیکھیں تو ہم حسینے سے بھی جائے اگر حضور فا کے سب دو نیسٹ دیکھیں تو مارا عشر کیا ہوگا علم و یمبال نے کہا تھا تُو غنی الحد و عالم الفقیر شاندہ تُو ہے غنی میں ہوں فقیر روزِ معاشر اُسر حائے منفزیر قیامت مالے دن میری یہ مدد قبول کر لے و غرمی حسابوں بھی نہیں ناکھیں عزر قائل مصطفیٰ پر حابتیر قیامت والا اُسر حقیر کا حساب نہ لینا ہے اگر لینا ضروری ہے تو مصطفیٰ کے سب حسابہ لینا میرے مصطفیٰ کے پیچھے میرا حسابہ لینا ہے اللہ حبا دیکھیں اللہ کی بیگ بندوں کی نظر کارتا گئی کہ مجانی ماشر کی یا اللہ میرے نبی کے سامنے میرا حسابہ ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالہ مغلامی رسول میں مہت بھی قبول ہے ہم عاشق رسول ہیں تو اگر لسکی ہماری حل ایس بری بڑی عمد تو ہمیں اس بات پر کیار کرنا اور دیکھنا ہے یا اللہ اس قرآن والنبی محمد کا سبقہ میں مچنے کی قفی کے تاپنا اور پھر جو پہلی عمدتے تھے ایر اُمدوں کا نام اُن کے قبیموں کے ساتھ آیا یا پیاموں کے ساتھ آگیا لیکن آپ خوش ہوجاؤ خوشیہ بناؤ کہ اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے اِمار والو اے مومنوں ہیں اِمار والو اور ضرور پڑھنے کا حکمی ہے اِمار والو تو سلام پڑھنے کا حکمی ہے اِمار والو اس لیے اِمار والو ہی ضرور بھی پڑھتی ہے اِمار والو ہی سلام بھی پڑھتی ہے اور جیب بھی امار کی طبیعوں سے پریشان ہو جاتی ہے اور پہلی بنتے لبیوں کے بعد ساری کی ساری زبرہ ہو جائے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمد میں ایک جمعہ کے میشہ آکھیں آئے نہیں کیوں کہ اگر جھڑ ہونا تازہ درخت کیوں ہے یہ ٹھیک رہتا ہے جھڑ ہری ہے درخت سلامت اگر جھڑ سورت کا ہے تو درخت سورت کرتا ہے پھر بھی نہیں دیتا اس طرح رسولت کا قید ہے ہمارے نبی زندہ ہے بولہ ہمارے نبی زندہ ہے اس عمد میں اور یاد ہی آئے گی علماء رفعہ نجیر میں آئے گی اور اس عمد کے اندر وہ عصیٰ آئے گی جن کی بنہ سے رب کا اناد اور لوگوں کے ایمان کو محفوظ فرمانے گا